جلہ اسپتال صحیت جنپد میں کل 172 کے اندروں پر 15,345 لوگوں کو کوویٹ کا ٹکا کرن کیا گیا جس میں فرس روز لینے والوں میں 4,133 اور سیکنڈ روز لینے والوں میں 11,212 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سمبند میں سیموڈرکٹر صدھاکر پانڈے نے بتایا کہ میڈکل کالج ایمس محلہ پوروس جلہ اسپتال صحیت سی ایس سی پی ایس سی پر ویکشنیسن کیا گیا ہے اس کے علاوہ 30 ٹکا ایکسپریس کی گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ جنپد میں 32,37,000 لوگوں کو ٹکا کرن کیا جا چکا ہے اب تک 92% لوگوں کو ویکشنیسن پورا ہو گیا ہے انہوں نے جنتہ سے اپیل کیا کہ ابھی بہت سے لوگ ویکشنیسن سے چھوٹے ہوئے ہیں وہ اپنے نزدیکی سینٹروں پر جا کر ویکشنیسن کرا لیں سی ایمو نے بتایا کہ نگر نگم میں صبح 9 بجے سے راتری 10 بجے تک ویکشنیسن کیا جا رہا ہے اس سممندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر سدھاکر پانڈے نے کہا موسیقی موسیقی ہمارے جنپت میں ایک سو بھاتر جنگوں پھنٹی کر پڑ چلنا ہے اس میں سیپی آڈیا میٹکل کارج ہمارے جلا سپتال بوروش اور مائلا نیمز ہمارے سبھی اور چھوٹے 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 سنٹروں پہی ویکسنیشن چل دا ہے ماری تیس میگا ٹی کا وین ہے جو گاؤں گاؤں میں اندھر پر جا کر کے ویکسنیشن کر دی ہے ابھی تک ہم نے بٹیس لاکھ سیتیس ہزار ڈوز لگا چکے ہیں اس میں تیس لاکھ سیتالیس ہزار پرس ڈوز اور آٹھ لاکھ نبی ہزار سے زیادہ سیکنڈ ڈوز لگا دیئے ٹوٹل ہم نے نائنٹی ٹو پرسنٹ ڈوز ٹوٹل ڈوز کا ویکسنیشن کر دی ہے اور پرطم ڈوز میں سیکسٹی سیون پرسنٹ ہمارا ویکسنیشن ہو گیا ہے ایدھر سیکنڈ ڈوز کا اگر آپ وہ تیجی سے پڑ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرس ڈوز لگانے والوں کی ماترہ کم ہے سیکنڈ ڈوز لگانے والوں کی ماترہ تیجی سے پڑ رہی ہے جنت سے ہماری اپیل ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ویکسنیشن سے چھوٹے ہوئے ہیں سبھی لوگ ہمارے کیندروں پر آئے ہیں جہاں نشو ٹکا کرن ہو رہا ہے ہمارے نگر نگم میں سبھہ 9 بجے سے رات کے 10 بجے تک ویکسنیشن چل رہا ہے جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں جو اپنے کام میں بیشت ہے دن میں سمائے نہیں ملا ہے تو سبھہ اور رات میں بھی اپنا ویکسنیشن کرا سکتے ہیں سبھی لوگ اپنا ویکسنیشن کرائیں جنگا پس ڈوز ہے وہ پس ڈوز کرا لیں سیکنڈ ڈوز جو چھوٹ رہا ہے سیکنڈ ڈوز کرا لیں موسیقی